تو بیہار میں جیسی استھیتی ہے کہ چھچھندروں کے سر پر چمیلی کا تل لگانے کا اتم پرابند ہے اب دیکھئے مشٹر سنجیب سنگھل کو دیکھئے ایسا تو نہیں تھا کہ انہوں نے ڈی جی پی کے روپ میں کوئی بہت علیکھنیے کام کیا ہو الٹے ویبادت رہے انہوں نے اپنی پر کی بھی گریمہ کا کبھی خیال نہیں رکھا سیدھا سیدھا محسس دیا جاتا ہے ادھکاریوں کو آئی ایس ہوں آئی پی ایس ہوں کہ آپ ان تھرڈ ریٹ کے نتاؤں کو مکھن لگاتے رہیے چمچہ گری کرتے رہیے اور آپ کو سیوا کے بدلے میوا ملے گا میڈیا والوں نے پوچھا بھی تھا کہ سنگھل صاحب پر کیا ایکسن ہوگا تو پلٹو رام نے کہا کہ اب تو وہ ریٹیر کرنے والے ہیں بیچارے تو اسے پلٹو رام نے ان کو بچا دیا اور اب شنگنی میں محس پی تھا اس کے بعد یہ میرے اترادھکاری رہے تھے میں قریب سے جانتا ہوں ان کے مطلب کیا آپ کاری اشیالی کو کہیے تو ان سے میں کوئی امید نہیں رکھتا نماؤسکار آپ لائی بھی ہار دیکھ رہے ہیں میں ہوں راج مہن تیواری پورو ڈی جی پی اس کے سنگھل کو لے کر بڑی خبر پچھلے دنوں ہمارے سامنے آئی کہ اب ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں کندری چوین پرسد یعنی کہ سپاہی بہالی آیوگ کا ادھیاکش بنایا گیا اور اس سمبند میں شمانے پرساشن ویبھاگ کے طرف سے ادھی سوچنا بھی جاری کر دی گئی 21 جنوری سے وہ اپنا کاریبار سمبھالیں گے لیکن اپنے ریٹائرمنٹ کے آخری دنوں میں جس پرکار کے بیوادوں میں وہ گرے تھے اس پر کاریوائی ہوئی نہیں ڈھٹا ایک اور ملائیدار پوسٹ آخر کار بیہار کے مکھے منطری نیتیش کمار نے پورو ڈی جی پی ایس کے سنگھل کو کیوں دے دیا اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ پورو ڈی پی ایس امیتاب ڈاس جی ہیں کس طریقے سے آپ اس پورے چرچہ کو اور کرسی کو دیتے ہیں اب دیکھیں میں تو شروع سے کہتا رہا ہوں کہ بیہار میں اندھیر نگری چوپٹ راجہ کی استھیتی ہے عراجہ کی استھیتی ہے اور ایوگی لوگوں کو پورسکرٹ کیا جاتا ہے جس پر ایک کہاوت ہم لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں چھچھندر کے سر پر چمیلی کا تیل تو بیہار میں جیسی استھیتی ہے کہ چھچھندروں کے سر پر چمیلی کا تیل لگانے کا اتمن پر بند ہے اینا آپ دیکھئے مشٹر سنجیو سنگھل کو دیکھئے ایسا تو نہیں تھا کہ انہوں نے ڈی جی پی کے روپ میں کوئی بہت اولیکھنیے کام کیا ہو اولٹے ویبادت رہے انہوں نے اپنی پر کی بھی گریمہ کا کبھی خیال نہیں رکھا آپ کو یاد ہوگا ایک بار یہ ویدھان منڈل میں کوڑے کے ڈھیر میں کوئی خالی بوتل مل گئی تھی دارو کی تو سنگھل صاحب خود کوڑے کے ڈھیر میں گھستے نظر آئے تھے دارو کی بوتل کھوزنے کے لیے تو اب پردیش کا ڈی جی پی ہے جو پردیش کی پولیس کے مکھیاں ہیں وہ اس طرح سے کریں تو پوری بھاگ کی گریمہ کو نقصان پہنچتا ہے اس کے بعد دیکھیں جب ریٹائرمنٹ کے سمیں ایک عادت کمار والا معاملہ آیا جس میں کافی ویبادوں میں رہے عادت کمار پر معاملہ چلا تھا ایف آئی آر ہوا تھا برشتہ چار کا اس میں عادت کمار نے اپنے ایک مطر ابشک اگروال سے ان کو فون کروا دیا سنگل صاحب کو اور ابشک اگروال نے کہا کہ میں پٹنا ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بل رہا ہوں اور ایک بار نہیں انیک بار باتچیت ہوئی اور جہاں تک میری جان کر اس کا عادت کمار کی فائل بند بھی کر دی گئی سنگل صاحب نے بند کروا دی اب بتائی جس نے ایسا کام کیا ہو تو قائدے سے اس کو دنڈت ہونا چاہیے تھا اس طرح پلٹو رام سے میڈیا والوں نے پوچھا بھی تھا کہ سنگل صاحب پر کیا ایکسن ہوگا تو پلٹو رام نے کہا کہ اب تو وہ ریٹیر کرنے والے ہیں بیچارے تو اس وقت پلٹو رام نے ان کو بچا دیا اور اب دیکھ رہے ہیں کہ اندریش ان پرشن میں ہے تو اب اس میں کیا کہا جائے تو سیدھا سیدھا میسز دیا جاتا ہے ادھکاریوں کو آئی ایس ہوں آئی پی ایس ہوں کہ آپ ان تھرڈ ریٹ کے نیتاؤں کو مکھن لگاتے رہیے چمچہ گری کرتے رہیے اور آپ کو سیوا کے بدلے میوا ملے گا یہی تو ہو رہا ہے بیار میں یہ کوئی ایک ویبھاگ کا ہے نہیں بی پی ایسی کا دیکھئے وہی حالے بی پی ایسی کا دیکھئے وہی حالے جتنے بھی بیہار کے بھرتی آئیوگ ہیں تمام جگہوں پر یہ پروفیشنل جو ریٹائر ہو چکے ہیں آئی ایس ہوں یا آئی پی ایس ہوں انہی کو تینات کیا جا رہا ہے چیئرمن کی کرسی پر لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ ان تمام اسپیشلسٹ لوگوں کے ہوتے ہوئے کوئی بھی پریچھا نہ پاردرسی ہوتی ہے نہ آئیوگوں پر کسی کا بھروسہ ہوتا ہے ایسے میں سنگل صاحب جو کچھ دن پہلے تک ویوادوں میں رہے انہیں سی ایس بی سی کا چیئرمن بنانے کا کیا مطلب آخرکار کون سا چاپلوسی یہاں پر ہوتا ہے سرکار میں کہ یہ یہ ملائیدار پوشٹ ملتے رہتے ہیں اب وہی آپ دیکھیں نا دیکھیں دیسا دودھا رہتا ہے ویسے ہی بارہ سستی ہے اب پلٹو رام مکھ منتری ہیں جو خود پلٹی مارمار کے کرسی سے چپکے ہوئے ہیں اور جن کا کوئی مطلب سدھانتک رازنیتی نہیں ہے کوئی ملیوں کی رازنیتی نہیں کرتے ہیں ایک سڑی ہوئی افسرواد کی رازنیتی کرتے ہیں تو پلٹو رام کی ٹیم سے آپ امید کیا کرتے ہیں کوئی بھی ملے جو کوئی اماندار ادھیکاری ہے وہ رٹیر بھی کر جائے گا تو اس نے کوئی تھوڑی پر ملے گا وہ تو گھر پر بیٹھ جائے گا ناتی پوتوں کو کھلائے گا یا ایسے ہی گھر پر رہے گا لیکن جو ادھیکاری اپنے کارے کال میں سرکار کے کہنے پر جھوٹ کو سچ کرتے ہیں سچ کو جھوٹ کرتے ہیں رات کو دن بتاتے ہیں دن کو رات بتاتے ہیں مکھن لگاتے ہیں کھلے آم چمچہ گری کرتے ہیں ویسے جیدہ تر ویسے ہی ادھیکاریوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد اس طرح سے پورسکت کیا اور یہ بات صرف بیہار کی نہیں ہے کشمیر سے کنیا کماری تک یہی حالت ہیں کمو بیش کہ انزر سرکار بھی یہی کرتی ہیں اب دیکھیں کتنا میں بتاتا ہوں کنٹراشٹ بتاتا ہوں درشکوں کو یہ سنجیو سنگل صاحب ہیں اور انہی کے ایک بیچ میٹ ہیں وہ بھی سنجیو ہی ہیں مسٹر سنجیو بھٹ یہ مسٹر سنجیو سنگل جو ہے یہ اٹھاسی بیچ کے آئی پی اے سے بیہار کردر کے اور مسٹر سنجیو بھٹ اٹھاسی بیچ کے ہی آئی پی اے سے گزرات کے ڈر کے دونوں سنجیو سنجیو کا فرق دیکھئے اب وہ یوں مسٹر سنجیو بھٹ ہے وہ اماندار آدمی ہے میں تو ان کو لہ پروش مانتا ہوں اور انہوں نے کھلیام کورٹ میں افیڈیویٹ دے کے کہا کہ نرندر موڈی نے گزرات میں کھونی دنگے کرائے تھے اب سرکار ان کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑ گئی ان کو کسی پھالتو سے معاملے میں فسا کر برخواست کر دیا گیا برخواست کر دیا گیا یہ مطلب ہے کہ آپ کو پینشن بھی نہیں ملے گا جب اس سے بھی من نہیں بھرا تو کیا ہوا کہ ایک پرانا جھوٹا معاملہ نکال کر ان کو تیس سال کی سجا دلوا دی گئی وہ آج کی تاریخ میں بھی جیل میں ہے چار سال سے اریک ہو گئے مسٹر سنجیو بھٹ جیل میں ہے تو دیکھیں سنجیو سنجیو کا ایک فرق دیکھئے آپ یعنی مکھن لگاتے ہیں چمچائگری کرتے ہیں پونچھ ہلاتے ہیں تو آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی چیئرمن بنیے گا اور یعنی آپ ایمانداری سے اپنی بات رکھتے ہیں نربیق ہوتے ہیں تو آپ کو برخواست بھی کر دیا جائے گا تو وہی ہے ہنس چگے گا دانا دنکا کہوہ موتی کھائے گا اب اس پر کیا کہا جائے یہ تو چلیے ہر کوئی اپنا سوار سے دیکھ رہا ہے اگر ویروت کرنے پر جیل ہو رہی ہے لوگ فسا رہے ہیں آپ ایماندار ہونے کے بعد بھی بچ نہیں رہے ہیں تو لوگوں کو سہید آسان راستہ یہ ہی لگتا ہے کہ سسٹم کے ساتھ چلا جائے یہ ایک الگ بات ہو گئی لیکن سوال یہ ہے کہ کسی بھی بھرتی آئیو کا چیئرمن جروری نہیں ہے کہ کوئی پروفیشنل ہی بنے کوئی بھی بن سکتا ہے جو ایماندار ہو جو بڑے پدوں پر رہا ہو سکھاوید ہو بودھی جیوی ہو کوئی بھی بن سکتا ہے ایسے میں ہر جگہ کئی پروفیشنلز کو تیناد کر کے آگے کی اپنے بھویششے کی راجنیتک سوارت کی پورتی کرنے سے کیا دیش کا بھلا ہو رہا ہے کیا بھرتی آئیو گو میں جو بھرتی بہالی کیلئی آویدن دے رہے ان کا بھلا ہو رہا ہے ہو کس کا رہا ہے کسی کا بھلا نہیں ہو رہا ہے مافیا کا بھلا ہو رہا ہے کم سے کم دیش کا تو بھلا ہو ہی نہیں رہا ہے اب جوشی مت تھوڑہ ہی دھنس رہا ہے ہے پورا ہندوستان دھنس رہا ہے پورا ہندوستان رسطہ تل میں جا رہا ہے بیہار بھی اسی کا حصہ ہے بیہار بھی رسطہ تل میں جا رہا ہے ڈی جی پی صاحب کے کارے کال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اب سنگل صاحب کے کارے کال پر جتنا میں کم بولوں اتنا اچھا ہے ہے نا آپ خود سمجھ دیا یہ تھوڑا کہنا بہت سمجھنا ہے کوئی تو انہوں نے اُلے اکھنیے کام نہیں کیا ہے نا یعنی آپ صرف مکھی منتری کے سامنے پونچھ ہلاتے ہیں مکھی منتری کو مکھن لگاتے ہیں تو یہ تو ڈی جی پی کا کام نہیں ہے اس دیش میں ایک سے ایک ڈی جی پی ہوئے مشٹر کے پی ایس گل تھے پنجاب کے ڈی جی پی تھے انہوں نے خالستانیوں کی کمر توڑ دی تھی آج تک ان کو لوگ یاد کرتے ہیں سیلیوٹ کرتے ہیں تو ڈی جی پی تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کوئی چھاپ چھوڑ کر جائے اب یہ لوگ بچ ٹائم پاس کرتے ہیں مکھی منتری ڈی جی پی سنیت کمار جن کے انترگات آپ نے کام بھی کیا ہوگا پھر اس کے بعد کے ایس دیویدی ابھی ورطمان میں ہیں بیس تاری کو وہ ریٹائر ہوں گے تو پوروے ڈی جی پی کے وال سپاہی بہالی آئیو کے چیئرمن بڑھ رہے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ہر سمیں سپاہی بہالی کی جب پرکریہ ہوتی ہے ہمیشہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ برسطچار کو لے کر سوال اٹھتے ہیں آروپ لگتے ہیں جواب کوئی نہیں ملتا ہے وہی بات ہے نا یہ تو جو چین ہو رہا ہے اب جتنے لوگ کا نام آپ نے کہا سب لوگ میں سینئر ہیں بہت زیادہ میرا تھوڑا تو لیہاز کرنا پڑتا ہے ہمی کو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مطلب یہ آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ اتنے اونچے پس سے گئے ہیں اور اس کے بعد تو آپ تو مطلب کیا کہیے اس کو اونچی دکان پھیکا پکوان ڈی جی پی آیا ہے اب تو مطلب بہت اچھی بہالی ہوگا وہ ہوگا لیکن دھراتل پر تو بہت چیز دکھتے نہیں ہیں اب بیہار کے سپایوں کی بھرتی کی جو مجھے جانکاری ہے کہ شاڑی رکھ پڑکیا بہت پہلے ہو چکی ہے شاید ایک ورس پہلے لگا ہو گئی ہے اور فائنل ریزلٹ نکلا ہی نہیں ہے اس کا میریٹ لسٹ آ گیا تھا وہ آٹھ ہزار چار سو پاندرہ بہالی کی اب بات کر رہے تھے ہو سکتا کوئی اور بہالی بھی ہو ہاں مطلب جو میری جانکاری تھی ہو سکتا اس کے بعد ریزلٹ نکلا ہو لیکن حال تک یہ اسی تیچے جو مجھے لوگوں نے بتایا تھا کہ شاڑی رکھ پڑکیا ہونے کے بہت دن بعد تک بھی ریزلٹ لٹکا ہوا تھا تو یہ تو کوئی مطلب جو بھی بھرتیاں ہو رہی ہیں وہ سب ویبادوں میں رہتی ہیں جتنے بھی آئیوہ ہے لوگ سب ہی آئیوہ جو بھرتی آئیوہ ہیں بیہار کے لگا سب کے چیرمان آپ دیکھئے گا کوئی ریٹائیڈ آئی ایس کوئی ریٹائیڈ آئی پیس سے لوگ بنے ہوئے ہیں جن سے لوگ کافی امیدیں رہتی ہیں لیکن پڑکیا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے پیپر لیک کر جاتا ہے یہ گروڑ ہو جاتا ہے وہ گروڑ ہو جاتا ہے اور پھر پورا مطلب داگدار ہو جاتا ہے دامنا کیا لگتا ہے آپ کو پورو ڈی جی پی ایس کے سنگل صاحب کو چیئرمن بنایا گیا ہے کام کر پائیں گے یا کرنے کی اچھا رکھتے ہیں میں تو زیادہ امید نہیں کرتا میں اب جھوٹ کیوں بولو آپ سے مجھے تو سنگل صاحب سے کوئی امید نہیں ہے کوئی امید نہیں ہے کشنگانجی میں میں اس پیت ہاؤس کے بعد یہ میرے اترہ ادھیکاری رہے تھے میں کڑی سے جانتا ہوں ان کے مطلب کیا آپ کاریش شیلی کو کہیے تو ان سے میں کوئی امید نہیں رکھتا ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے تو دیکھ یہ بیہار میں جو تمام بھرتی آئیوگ ہیں ان کے چیئرمن جو ہیں وہ ریٹائیڈ آئی ایس آئی پی ایس ادھیکاریوں کو ہی بنایا جاتا ہے لیکن دربھاگ کے دیکھئے بیہار کا کہ یہ پروفیشنلز بھی اپنے کام کو پروفیشنلی طور پر نہیں کر پاتے ہیں بی پی ایسی کا پیپر لیک ہم نے دیکھا آئیں بی ایسی کا پیپر لیک ہم نے دیکھا آئیں اور تمام جو ان بھرتی آئے ہوگے ہیں اس میں بھی یہی حال ہے پاردرسیتہ کی کمی ہر جگہ ہے تمام جو ادھیکاری ہیں ریٹائر ہو گئے ہیں انہیں بڑے بڑے پوشٹ دیے جا رہے ہیں لیکن منداری کو لے کر ہمیشہ سے سوال کھرے رہتے ہیں سپاہی بہالی آئیوگ کے نئے چیئرمن بنائے گئے ہیں یہ پوری ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ onے پیجی ڈ ڈڈ ڈ ڈ ڈڈ ڈڈ ڈ ڈڈ ڈڈ ڈ ڈڈ 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 ڈڈڈ ڈڈڈ ڈڈ sport ڈڈ ڈڈ ڈڈڈ ڈڈ ڈڈڈڈ تڈ покож کی ساری کاریکاری کاریکارل ڈی ڈڈ ڈ دنڈ ڈڈ ڈڈ mam dur pyt suit ڈ starsー کریں